اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک اور مجھے میں ہوں گے تو میرب کا ہو گیا ہے سکول میں ایڈمیشن الحمدللہ یہ پریپ کلاس میں ہیں اور یہ لیں اس کی بہت ساری بوکس پریپ کلاس کی اور اس کے علاوہ بہت ساری کوپیز اور اسٹیشنری کا بھی لکھا ہوا تھا وہ ساری اسٹیشنری لی یہ سب کچھ سکول میں سبمیٹ کروانا تھا یہ سب کچھ لے کے سکول میں سبمیٹ کروانا ہے یہ ہے رات کا وقت اس وقت میرب کی ساری تیاری کر کے ہم نے رکھ لی صبح کے وقت میرب ہو گئی ریڈی اور پہلے دن ہی ایک ہو گیا بہت بڑا بلینڈر بیسیکلی یہ دوسرا دن تھا پہلے دن ہم لیٹ ہو گئے تھے میں سات بجے اٹھی تھی سکول فون کیا کہ تھوڑا سے لیٹ ہو جائے گی تو سکول ورانہ نے کہا نہیں آپ کل بھیج دینا تو نیکس ڈی جو اس کو سات بجے سے پہلے ہی گھر سے نکال دیا اس کے پاپا کو چلو جاؤ اب سکول کا ٹائم ہے ان لوگ نے تھوڑی بہت یہ چیزیں خریدی گھر سے بھی میں نے دیا تھا اس کو سمان تو یہ لوگ سکول پہنچ گئے سکول یہ لوگ پہنچے سات بجے جس وقت نہ بندہ تھا اور نہ ہی بندے کی ذات سے چوکی دار تھا کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا اور اس وقت یہ پتا چلا کہ جی میرب نیو ایڈمیشن ہے تو اس کو آنا ہے صبح آٹھ بجے مجھے یہ وہ لگے کہ آپ کل بھیجنا آج لیٹ ہو گئی ہے خیر اس کے بعد اس کے پاپا نے فیصلہ کیا کہ اس کو گھر نہیں لے کر آتے اس کو پھر اس کو نیند آ جائے گی اس کو باہر لے کے گھومیں 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 روڈوں پہ گھومیں یہ مال روڈ ہے اس کو گھوماتے رہے اور روڈوں پہ گھوم گھوم کے جب یہ لوگ تھک گئے تو ان کے ذہن میں آیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کو لے جاتے ہیں کسی پارک میں تو یہ جا رہے ہیں جناب پارک جو کہ ہمارے گھر سے قریب تھا لیکن یہ لوگ دور مال روڈ پہ نکل گئے تھے اب واپس جناب پارک کی طرف آئے اور اس کو جناب پارک لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ اس کو گھومائیں گے تھوڑی دیر یہ گھومیں گے اور یہ اس کے تو موجہ ہی ہو گئے میرب کی صبح صبح پارک چلی گئی خیر یہ ہے جناب پارک جناب پارک کی یہ ہے قائدہ آزم لائبریری جس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی اس چینل پہ شیئر کی ہے یہ بہت خوبصورت لائبریری بنی ہوئی ہے یہاں پہ کافی ویڈنگ شوٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں پکچرز لینے لوگ آتے ہیں اور لائبریری کے اندر جانا تو الاؤ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ممبرشیپ ہوتی ہے تو باہر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں یہ بہت پرانی قدیم زمانے سے بنی ہوئی اور بہت ہی خوبصورت اس کو بار بار کرتے رہتے ہیں آگے پیچھے کام اس کے ہوتے رہتے ہیں اور یہاں میرب گول گول گھوم رہی ہے لائبریری کے گرد اس کو تو موقع مل گیا ہے صبح صبح پارک میں گھومنے پھرنے کا اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کا اس کو ویسی بڑا شوق ہے پارک جانے کا ہر وقت یہ بہتی رہی تھی پاپا میں نے پارک جانا ہے اور آج تو صبح صبح ہی یہ پارک چلی گئی تو اس نے کافی زیادہ انجوائے کیا بلکل بھی نہیں تھک رہی تھی اور ماشاءاللہ یہ گھومیں پھرے جا رہی تھی تھوڑی دیر اس کو بٹھایا اور اس کے بعد اس نے بولا کہ نہیں میں نے آگے سے دیکھنا ہے پھر وہاں چلی گئے پھر لائبریری کے ایرد گرد یہ گھومتی رہی یہاں کچھ لوگ واگ کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا ریلیکسنگ سا فیل ہو رہا تھا اور میرب کو یہاں نظر آ گیا ایک رائیڈ خیر وہ اس وقت تو بند تھی میرب اس میں بیٹھ کر خوب انجوائے کرتی رہی آگے پیچھے اس کو دیکھتی رہی یہ کس طرح کی ہے اور یہ میں نے بھی فرس ٹائم دیکھی تھی اور نہ ہی ہم اس پہ بیٹھیں انشاءاللہ نیکس ٹائم جائیں گے تو ضرور بیٹھیں گے اتنی صبح تو کوئی ہوتا بھی نہیں ہے پھر تھوڑی دیر یہ اس میں بیٹھی اس کو دیکھا اور ظاہر یہ چلنی رہا تو یہ تھک گئی اس نے بولا مجھے آگے جانا ہے اب آگے گئی تو یہاں پیک روگ اپنا کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے ناشتہ کیا پائے کا اور میرب کو بھی صبح صبح پائے کا ناشتہ کروایا اور بڑی خوشی سے اس نے کھایا کیونکہ وہاں پہ چل چل کے تھک بھی گئی تھی اور اس کی بڑی موجھے ہو گئی ہے خیر اس نے یہ پائے کا ناشتہ کیا اور اس کے بعد ٹائم دیکھا تو تقریباً آٹھ بجنے والے تھے اور اب سکول لے کر گئے اتنا بھاری بیگ تھا میرب کا اور پہلا دن تھا یہ تھک رہی تھی یہ اٹھائی نہیں پائی تھی خیر اس سے پھر بیگ لے لیا اور اس کا بیگ ہاتھ میں بکڑ لیا تھا پھر اس کو لے کر گئے وہاں پہ انکوائری کنٹرول روم تھا کنٹرول روم میں لے کر گئے اور اس کے بعد ان لوگ نے اس کو بھیج دیا کلاس میں خیر یہ تھی آج کی ویڈیو میرب کو پہلے دن جو ہے بہت زیادہ پارک میں انجوائے کرنے کو مل گیا اور یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا اللہ حافظ